آج کا ہمارا ٹاپک ہے law of demand ہم نے last time جو پڑھا تھا وہ schedule اور curve پہ پڑھا تھا آج کا جو ٹاپک اس کو continue کرنے کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنا پڑھے گا law of demand ہوتا کیا ہے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ UTC net کی demand کیا ہوتی ہے وہ MCQ net پہ انوشن پوچھے گا تو زہر سے بات ہے وہ اسی بھی چیز کو پھول سکتا ہے تو ہمیں یہ پتا ہوں کہ یہ law of demand دیا کیسے تھا یہ دیا تھا الفلٹ Marshall نے اس کو cram کرنا ہوگا اب یہ بولتا کہ وہ سمجھو یہ بول رہا ہے کہ state that other things remaining constant باقی سب چیزیں constant رہیں گی quantity demand of commodity increases with fallen price and decreases with price increases کہنے کا مطلب ہے ہم نے schedule میں سیکھا تھا کسی بھی چیز کا price اگر گٹ رہا ہے تو ہم اس کی demand زیادہ کرتے ہیں اور اسی کا وائس ورسا تو یہاں پہ بھی اس نے یہی بولا ہے کہ جیسے جیسے کسی بھی چیز کا price بڑھے گا اس کی demand ہم کم کرنا start کر دیں گے اور جیسے اس کا price گٹے گا ہم اس کی demand زیادہ کر لیں گے بسیکلی دیکھا جائے ان دونوں میں کہ inverse relationship ہے price اور quantity demand negative relationship ہے کچھ assumptions ہوتی ہیں اس law کی وہ آپ کو fix رکھنی ہے جیسے اگر آپ law اس سمجھ رہو تو آپ کو یہ گناہ بولا ہے کہ یہ other things remaining constant اس کا مطلب کیا ہے باقی تو سمجھا کہ کہ پرائز گٹ رہا ہے تو ہم demand زیادہ کریں گے جیسے اگر آپ مارکٹ میں iphone کا rate اگر بی سزار کا ملے لگے جو iphone 12 آرہا ہے کوئی بھی ہے lever pro ہے کوئی بھی تو ہم لوگ کی demand بڑھ جائے گی تو وہی یہاں پہ ہے ٹھیک ہے price گٹنا demand بڑھنا اب یہاں پہ کچھ assumption مانے گی اس law کی نہیں تو یہ law fail ہو جائے گا یہ نہیں apply ہوگا یہ بولتے ہیں بھئی آپ کا taste نہیں جانجھونا چاہیے demand price گرے چاہے نہیں گرے یہاں اپنے کچھ بھی ہو آپ کا جو taste ہے وہ سیم ہونا چاہیے اگر آپ آپ samson کا فون کیوچ کر رہے ہو تو آپ کی جب کل کو income ہائپ ہو جاتے گی یا salary زیادہ ہو جاتے گی تب بھی آپ samson کا لوگیں اس کو بہتے taste and preference یہ اس کی ازمشن ہے ہمیں یہ مان کی جانتا ہے no change in income بھئی income بھی change نہیں ہوگی income change ہوگی تو زہر سی مطلب آپ کا جو ابھی جو taste وہ بدہ جائے گا اب آپ بڑی چیز لینے کی سوچو کی کیونکہ آپ کے پاس salary زیادہ ہے اب آپ چوتی چیزوں کو prefer نہیں کرو گئے price of related goods do not change اب ہمارے پاس دو goods ہوتے ہیں substitution goods سم سمجھتے ہیں tea and coffee اب ایک کا price change ہوتا ہے ہم دوسرے پر jump up کر لیتے ہیں اس کا سستبدت اگر چاہے مہنگی مل رہی ہے تو ہم coffee پیلیں گے coffee مہنگی ہے تو ہم چاہے پیلیں گے اس پہ وہ بھی کیا سکتا ہے وہ یہ آ سکتا ہے کہ یہ دیا کس نے ہے الفرک ماشر میں اس میں ہوتا کیا ہے ساری چیزیں constant رہتی ہیں price بڑھنے سے quantity demand گڑے گی اور اس کا بائی سوچا price گڑھنے سے quantity demand بڑھے گی اب یہاں کہہے کہ یہ جو سلوک ہوتا ہے اس کا ہم لاسٹ پوٹے ہم نے چکھا تھا کہ یہ negative سلوک ہوتا ہے میں نے تو پتایا کہ negative سلوک کیوں ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے negative سلوک کا مزل یہ ہی ہے جب بھی کہیں پہ ایک چیز بڑھ رہی ہو اور دوسری چیز گٹ رہی ہو quantity demand گٹ رہی ہو ایک کا بڑھنا دوسرے کا گٹنا وہاں پہ negative relationship ہوتا ہے اگر یہاں پہ کچھ ایسے ہوتا یہ بھی بڑھ رہا ہے اور quantity demand بڑھ رہا تو یہاں پہ positive relation ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اپنے اپنے ایک ٹاپک جب آئے گا تو بھلیف میں بتاؤں گا کچھ انہوں نے فکس کی ہوئی ہے کہ جیسے یہ ہوتی ہے نا ویسی Law of Demand بھی ہمارا Demnition ہوتا ہے Law of Demnition Marginal Utility مطلب کہ جیسے کوئی چیز ہم کھاتے ہیں تو سٹارٹنگ میں جو ہمیں بہت مطلب بھونک لگی گو کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں تو سٹارٹنگ میں بہت مزا آتا ہے اس سے ملنے والی سکسفیکشن کچھ الگی نیبل کیوتی ہے پھر جیسے جیسے ہم اس کو اور کاتے ہیں اور کاتے ہیں اس سے ملنے والی یوٹیلیٹی سکسفیکشن وہ گرتی جاتی ہے تو یہاں پہ بھی کچھ ایسے ہی ہے مطلب جیسے جیسے آپ اس کو زارہ کارے ہیں اس سے ملنے والی سکسفیکشن گر رہی ہے تو دیمانڈ میں بھی تو یہی ہوتا ہے پرائز بڑھتا ہے دیمانڈ گرتی ہے ٹھیک ہے اس حساب سے ایک تو یہ لاغ مارتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے پرائز آف ٹی ٹھیک ہے دیمانڈ آف ٹی اگر ٹی کا پرائز بڑھ گیا تو ٹی میوں گے بلکل نہیں آپ چل جاؤ کہ کافی پہ یہاں پہ یہ مانگو پرائز آف کافی دیمانڈ آف کافی پرائز ٹی کا بڑھے گا تو دیمانڈ کس کی بڑھے گی کافی کی اس کے پرائز بڑھنے سے اس کی دیمانڈ بڑھ رہی ہے لیکن اس کی دیمانڈ گھڑ گی اب لوگ چائے نہیں پہیں گے کیونکہ چائے کا ریٹ تو پڑھ گیا ہے وہی جہاں پہ ہے دیکھیں ہمیں انڈوں کو دیکھنا ہے ہو گیا ہے نا ایک بڑھ رہا ہے دوسرا گٹرہ ہے تو ایک افٹ کی ہو گیا انکم افٹ انکم افٹ کیا بھی یہ ہے دیکھو سلری ہمارے بڑھتی ہے وہی ریلیشن اس میں بھی آئے گا انکم کی وجہ سے بھی ہمارا یہ چھو ڈیمانڈ کا وہ ہے سلوک ڈاؤن وڈ کو کرتا ہے اب الگ الگ یوز کومیڈی کے کومیڈی مطلب کس جو ہم یوز کرتے ہیں جیسے پین ہو گیا پینسل ہو گیا بک ہو گیا ملک ہو گیا بڑھ رہے ہو گیا چیز ہو گیا ہر چیزیں ہیں یہ بول رہے کی دیکھو اگر کسی بھی چیز کا ایک جیسے ہم ایک زیمپل لیتے ہیں ملک لیتے ہیں ملک ملک کے کتنے یوز ہیں ہم اسے بٹر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے چیز بنا سکتے ہیں اور بھی کچھ بنا سکتے ہیں ہتب موردر بنا سکتے ہیں کہنے کا مطلب ہے جس چیز کے زیادہ کومیڈیٹی سے ایک چیز سے ہم زیادہ چیزیں بنا سکتے ہیں اگر اس کا پرائز گڑ جائے گا مالو اگر پرائز ملک آپ سستا ہو جائے بیسر پر لیٹر ہو جائے جو آج ہے آج 40 بچہ سے ہے تو اس سے جو قوانٹیٹی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی بڑھ جائے گی یا تو سلوک ڈاؤنڈ ہوگا تو یہاں بھی سلوک ہمارا ڈاؤنڈ ہوگا اب نیو کنزیومر نیو کنزیومر کا مطلب اس کو پارکٹ کا پتا نہیں ہے کیا چل رہے کیا نہیں چل گیا وہ تو دیکھیں گا جہاں پہ کوئی چیز سستی ہے وہی چیز کے لیٹر ہو تو اس کی وجہ سے بھی ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ سلوک ڈاؤنڈ کرنا ہے جو ہمارے ایکسٹشن آف لگ دیمانڈ مطلب کچھ ایسی کنڈیشن جو لوگ ڈیمانڈ کے پولتے چلتی ہیں لوگ ڈیمانڈ کیا تھا ہمارا وہ نیوٹیوڈ سلوک کر رہا تھا مطلب پرائز کے بٹنے سے قانٹیٹی ڈیمانڈ کر رہی تھی لیکن یہاں کچھ نہیں ایسا ہوگا یہاں پرائز بھی بڑھے گا قانٹیٹی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی اس ہی کو ہم بہتے ہیں ایکسٹشن کیس مطلب اس سے الگ اس کو اس کو اندرلیوز کے اس نے کہا تھا اس کو اندرلیوز کے اس نے کہا تھا روبر گفن نے اس کو گفن پیراداکس بھی بولتے ہیں یہاں پھر روبر سلیوشن بولیں اب کچھ ہی ہے ایکسپشن سے ایکسٹشن سے ان کو ایک 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 سمجھا ہوں جیسے سب سے پہلا اگنورنس آف رولین پرائز اگنورنس کا مطلب تو آپ کو پتا ہے کسی چیز کو اگنور کر رہا اور رولین پرائز مطلب جو مارکٹ میں پرائز چل رہا ہے، اس کو اگزیمپلکہ اب اس کے اچھی اگزیمپل میں یہ دیکھئے کہ جیسے مارکٹ میں کچھ سبجی ہیں کچھ لینا ہو جس نے آپ نے زندین میں کچھ خرید آگیاں اس کو بیز ہ vidéos اس کو نہیں پتا کی مارکٹ میں جیسے کس چیز کا کیا ریٹ چل رہا ہے تو وہ کیا کرے گا، اس کو مارکٹ کی کوئی ریلے میں کا نہیں پتا کسی ریٹ کا نہیں پتا وہ جس ریٹ میں اس کو جو چیز ملے کی وہ بہتے ہیں، اس کو بہتے ہیں اگنورنس اب اس سے تو ایکسپشن ہوگا نہیں مرہا یہ law of demand کو یہ کیا کر رہا ہے ایکسپٹ کر رہا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ پرائیس کو اگنور کر رہا ہے اور پرائیس کو اگنور کرنے سے جو law of demand ہے پرائیس کے بڑھنے سے قوارٹی demand گرتی تھی وہ تو فلفل ہی نہیں ملا تو یہاں پہ وہ کیا کر رہا ہے ignorance ignorance of ruling price وہ جس بھی پرائیس میں اس کو جو بھی چیز ملے گی وہ اٹھا کے لے کیا جائے گا سمپل سی بھی ایکسامپل ہے اب war and emergency بہت کب آپ کو پتا کی جیسے سیسا 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 خطرناک ہوتی ہے تو کوئی بھی چیز ہمیں ملے گی وہ ہم مہنگے سے مہنگی بھی اٹھا لے گی پرائیس جیتا مرچی بڑھ جائے اس کی demand بھی بڑھے گی جب یہ دونوں ایکساپ پڑھ رہے ہیں تو ہو گئے ہیں ایکسپشن کیس law of demand ہو ہی نہیں law of demand بھی کیا ہوتا ہے کہ پرائیس بڑھتا ہے قوارٹی demand گرتی ہے ابھی یہاں میں لیٹس ایکسیمپل آپ لے لو یہ کوویڈ ہی ابھی جو یہ کوویڈ لگ رہا ہے جو دوزور بیس میں چلا ہوا ہے کوویڈ اس کا کنڈیشن کہہ دیکھو ابھی جو بھی چیز ہمیں مل رہی ہیں ہم کیا کر رہے ہیں نم سب سب کھرید رہے ہیں کہنے کا مطلب جتنی چیز مہنگی ہوگی ہم پھر بھی کھریدیں گے ہمارے پاس اپشن نہیں ہے کوئی تو یہ ہوگی بار اور امرجنسی کنڈیشن میں یہاں بھی یہ ہمارا لوگ پھلفل نہیں ہوا یہ بھی اس کا ایکسیمپشن ہو گیا نیسیسیٹی آف لائف کیا ہوتی ہے میں دیکھو شوشل لائف ہر آدمی چینا چاہتا ہے اس کے باس ٹی وی ہونا چاہیے فریج ہونا چاہیے گاڑی ہونا چاہیے کار بلکہ ست کچھ ہونا چاہیے کہنے کا مطلب اس کو شوشل لائف کو پھلفل کرنے کے لیے مارکٹ سے چیزیں کریدنے پڑے گی اب مارکٹ میں یہ جتنی بھی مہنگی ہو گی وہ کسی بھی ایڈیشن میں ان کو کھری دے گا اس کو نہیں فرق پڑے گا اگر کار پہ مہنگی ہو گی تو میں اس کو نہیں کھری دوں گا تو یہاں پہ کار مہنگی ہو رہی ہے اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے تو یہاں پہ بھی تو یہ ایکسرکشن ہو گیا لائف کو تو اس نے فلفل نہیں کیا تو کہنے کا مطلب اس کو نیسیسیٹی آف لائف یہ ایکسرکشن ہو گیا مہنگی ہو جائے وہ پیدنے پیدنے پینا ملک جینوں نے پینا وہ ملک کی جتنی مہنگی ہو جائے وہ بھی پیدنے پینا وہ بھی پیدنے پینا چیزیں مہنگی پر مہنگی ہو جائیں جو ہمیں ہی بھی چلوں ہم ان کو پیدنے پیدیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہمارے یہ اگلا ہے خود خود میں کیا بتا ہے کہ پیسٹیج گوٹس بے لام گوٹس مولو یا اٹیکل آف ڈسٹینکشن مولو کچھ ایسے گوڈز ہوتے ہیں جن کی مبارکیٹ میں یوٹلیٹی کچھ کنزیومر ہوتے ہیں وہ اس کو جب وہ مہنگا ہوگا وہ سستانی کر دے گئے تو کہنے کا مطلب پریسٹیج گوڈز کچھ گوڈز کی جو ویلیو کیا وہ جیسے جتنی بھی ہائی ہو جائے گی مطلب کار ہو گئے لگزری کار ہو گئی ڈائیمنٹ ہو گیا وہ جتنے مہنگے ہو گئے لوگ اس کی دمارڈ جتنے بھی مہنگے ہو جائیں اتنی ہی زیادہ کریں گے تو کہنے کا مطلب یہ بھی ایکسپشن کیس ہو گیا جتنے بھی گوڈز مہنگے ہو رہے ہیں اتنے دمارڈ روکی بڑھ رہی ہے پریس کی ہائی کو میں سے دمارڈ بھی بڑھ رہی ہے اس کنڈیشن میں یہ ایکسپشن کیس ہو گیا اب آتا ہے یہ بیاندگن ایفیکٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کو دے سرے ایک کو دیکھ کے دوسرے میں کریدنا مطلب اگر میں یہ خریدوں گا تو وہ بھی خریدے گا ایسا مانا گاتا ہے جیسے اگر ہمارا پر فرنڈ کوئی چیز کر رہے تھے ایسا آئی فون کر رہے تھے تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں بھی خریدنا ہے بے شک اس کا پرائی سے ناماز ہی نہیں ہو ہم بھی اس کو خریدتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ایک ایسا ایفیکٹ ہے یہ کہیں نہ کہیں law of demand کو کیا کر رہا ہے ایکسپشن کیس بنا رہا ہے مطلب پرائیس کے ہائی کو میں سے demand کم نہیں ہو رہی ہے پرائیس پرشک ہائی ہو رہا ہے لیکن میرے فرنڈیں لے لیے تو میں بھی روں گا وہ ہو گیا ہمارا پینڈو پر یہ بھی ایک exception case ہوں گے law of demand کا اب آتا ہے Irrational behavior of consumer مطلب کی rational behavior ہوتا ہے جو ایک اچھا behavior ایک normal behavior ایک normal انسان جو market میں ڈیل کرتا کسی بھی چیز سے لیکن Irrational behavior ہوتا ہے جو من کیا وہ خرید لیا جو من کر رہا وہ کر رہا مطلب کچھ بھی کرنا Irrational behavior normal behavior نہیں اور ایک کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو بینہ پلان کے جاتے ہیں عمبانی ٹیپ کے نہیں normal debt کے بات کر رہا ہوں اس پہ بھی کچھ ایسے پلان کچھ نہیں سوچا جو من کیا خرید لیا اس کو بولتے ہیں impulsive purchase کرنا اس condition میں پرائیس سے تو کچھ فرق پڑے گا نہیں وہ تو جو ملے گا وہ دھا دے گا تو وہ بھی کہیں نہ تہیں آپ کا exception case بن رہا law of demand اب دیکھیں آتا ہے consumer illusion بہم جو ہم سب کو ہوتا ہے ہم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آگر کسی چیز کا پرائیس مہنگا ہے تو اس کی جو کیا مطلب ہے اس سے ملنے والی جو output ہوگی نا یا جو بھی اس کی quality ہوگی وہ زیادہ ہوگی تو کہنے کا مطلب جب پرائیس گھٹے گا تو اس سے ملنے والی جو satisfaction آئی ہے جو بھی اس کی quality ہے وہ گھٹ جائے گی تو یہی یہاں میں بھی تو یہ ہوئی ہو رہا ہے پرائیس کے گھٹنے سے اس کی ڈیمانڈ پڑھ رہی ہے پرائیس کے پٹنے سے اس کی ڈیمانڈ پڑھ رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ بھی ہمارا ہے کہ exception case ہوگیا law of demand کا اب یہ لاسٹ ہوتا ہے soon effect اس میں کچھ نہیں ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو limited ہوتی ہیں اب وہ limited ہے ان کا جتنا rate بھی بڑھ جائے ہم اس کو اتنا ہی rate میں کرے جائے گی تو یہ جیسے diamond ہو گیا coins ہو گیا برگاندی جی کی کچھ پرانی مورتی ہی ہوگی کچھ بھی ایسی چیزیں ان چیزوں کا rate جتنا بھی price بڑھ جائے اتنا ہی بڑھتے لے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ اب یہ کچھ match the following ہے یہ تو ہوگی آپ کے exception case ٹھیک ہے اب یہ match the following اس کو زرہ کر کے دیکھئے ہوتا ہے کیلئے ہوتا ہے دیکھیں وہی ہے ignorance effect کس سے match کرے گا consumer illusion کس سے match کرے گا irrational behavior کس سے match کرے گا دیکھیں یاد رکھیں impulsive purchase ہم نے کس میں پڑھا تھا جہاں پہ مندے کا کیا ہوتا ہے irrational behavior irrational behavior میں impulsive purchase کچھ بھی گل دے گا اور ignorance effect میں ignore کر رہا ہے اس کو نہیں پتا کی market میں کون سے rate کس سے چل رہا ہے کسی چیز کا rate وہ کچھ بھی گل دے گا rolling price کو ignore کر رہا ہے یہ سے اور consumer illusion مطلب اس کو quality پہ بہم ہوتا ہے اگر quality اچھی وہ تب ہی مانے گا اس کا price زیادہ ہوگا اور اس کا price کام ہوگا تو quality خراب مانے گا تو یہ آج کا topic exception of law of demand اس سے لہے ہم نے law of demand اس کے پڑھے ہیں تو آپ کو آپ کو ویڈیو پسند آرہی ہیں تو comment share پکا کیجئے گا اپنے doubts پکا پوچھئے گا اور اس ٹینلر کو سبسکرائب ہلو ہوتی ہے ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے رائٹ سے لیفت جاتی ہے لیفت سے ریڈ آتی ہے یہ بہت امپورٹی ہے کیونکہ اگر آسکتا ہے آپ کو اسی کو prepare کنا سب سے پہلی یہ سمجھ دیتی moment long demand پر میں میں نے کیا لکھا price changes price change ہونے کی وجہ سے other factors same رہیں گے price چینج ہونے کی وجہ سے demand میں کتنا فرق پڑ رہا ہے وہ سمجھ سیکھ اس کے لئے کچھ methods بھی ہیں وہ next video ڈالوں گا اب یہ سبجھئے جو other factor constant ہے income taste یہ سب چیزیں ماری constant چاہیے اس کی وجہ سے کیا factor پڑھتا ہے ہمیں basically سیکھنا یہ moment کیا ہے down ڈالوں 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 تو ہماری آپ کو بتا ہے جب پرائز بڑھتا ہے law of demand کے ہوتا ہے پرائز کے بڑھنے سے quantity demand اس کی گھڑ جاتی ہے کسی بھی چیز کا جب پرائز مہنگا ہوتا ہے اس کو نہیں کرتا اس کو کم کرنا سٹارٹ کرتا ہے تو یہاں بھی یہ یہ دیکھیں پرائز بڑھ رہا ہے اس سے ملنے والی جو demand ہے نا وہ جو اس سے demand زیادہ لوگ کر دیں گے وہ کم کر رہے ہیں لوگ اب اس کو کم کر دیں گے تو یہاں سے جب یہ پرائز بڑھ رہا ہے تو demand اس کی کم ہو لی ہے اب دیکھیں یہاں پہ کیا رہا ہے یہ upward کو جا رہا ہے تو upward moment آپ کو یہ یاد رکھنا ہے mcq direct question ہوتا ہے upward اب contraction in quantity demand مطلب یہ جو quantity demand یہاں تھی نا آپ گھڑ کے کہاں ہوگی یہاں پہ مطلب کم ہو لی ہے اور right سے left دیکھیں یہ ہمارا right side ہوتا ہے اور یہ ہمارا left side ہوتا ہے دیکھیں یہ right سے left side کو جا رہا ہے upward کو جا رہا ہے یہ تین mcq سے question بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اگر اس کی بات کروں دوسرے والے کی جس میں کیا ہوا رہا ہے کی انورس ہو رہا ہے یہاں پہ کیا ہوا رہا ہے پرائز بڑھ رہا تھا یہاں کیا ہوا رہا ہے پرائز گھٹ رہا ہے اب پرائز گھٹے گا کسی بھی جیس کا کوئی چیز سستی ہے بھی تو اس کی demand زیادہ بڑھے گی آئی فون اگر 20 ہزار کا ملے گا تو demand زیادہ ہو جائے گی جو زیادہ لوگ خریدیں گے تو یہاں پرائز کیا ہوا رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ جو دیکھو ڈاؤنفورڈ یہ ڈاؤنفورڈ مومنٹ ہوئی demand curve پہ ڈاؤنفورڈ مومنٹ اور extension ہو رہا ہے quantity demand میں اور left سے right جا رہا ہے یہ left ہے یہاں سے right جا رہا ہے بچے کے کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ جب mcq آتا ہے اس میں لے دیتا ہے increase in demand curve اور decrease in demand curve اور یہ نہیں لگنا ہے extension اور contraction ہی کرنا ہے اگر یہ extension ہو رہا ہے اور یہ contraction ہو رہا ہے تو یہ decrease اور یہ increase نہیں ہے اس کی جگہ پہ آپ کا mcq میں increase لکھا ہوا جائے گا اور اس کی جگہ پہ آپ کو لکھا جائے گا decrease اور وہیں پہ examiner چاہتا ہے کہ آپ اس کو ٹک کرو تو وہ نہیں کرنا آج کل تو online exam ہے پھر بھی contraction اور extension یاد رہنا ٹھیک ہے اچھا اب ہارا next topic جو ہے وہ اسی پہ ہے shift in demand curve ہم نے مومنٹ سیکھ لیا اب shift پہ بھی کوشن آ چکا ہے کوشن ہی آ چکا ہے جیسے کی forward shift کیا ہوتی ہے backward shift کیا ہوتی ہے left shift کیا ہوتی ہے left shift کیا ہوتی ہے یہ سب کل سیکھنا ہے کریں گے کہ آپ دیکھیں اس میں کیا گئے shift in demand curve میں آپ کو price کو constant رکھنا ہے اس میں price constant نہیں تھا بقی other factor اس میں change کرنا ہے other factor میں کچھ بھی لے سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ income لیا ہے by means income income کو لے کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے اب income کو لیے دیکھیں آپ سوچئے اگر آپ کی income بڑھتی ہے تو جو آپ آج کھرید رہے ہو وہ زیادہ کھرید ہوگی کسی بھی چیز کی مار لیجی آپ کی income بڑھ رہی ہے تو quantity demand اس کی بھی بڑھے گی دیکھیں ہمارا اس میں کیا بولا رہا ہے price constant مطلب price نہیں بڑھ رہا ہے example لیجی iPhone کی اگر اس کا price constant رہ گا اور آپ کی income بڑھ رہی ہے تو demand آپ زیادہ کروگے تو اس میں اس کا شفٹ ہے وہ demand میں کیسا شو ہوگا دیکھیں price iPhone کے طور پر جتنا تھا وہ ہوتا رہی ہے لیکن آپ کی income جو ہائک ہوگی بڑھ گی اب جب income آپ کی بڑھ جائے گی تو آپ اس کی demand زیادہ کروگے تو initial سے آپ کا new demand چاہ گی دیکھیں تو کہنے کا مظل یہ price آپ کا same رہا یہ same price پرائیس نہیں بڑھ رہا کیونکہ اپنے price constant رکھا ہے other factor change ہو لیے income change ہو لیے تو یہاں دیکھیں ہو رہے ہیں جو income کی change ہونے سے جو effect کے بڑھا ہماری quantity بڑھ رہی ہے اور یہ shift کہاں ہو رہا ہے left سے right shift ہو رہا ہے کس کی وطر سے due to increase in income یہ تو جی ہے اب question ڈائرک یہ آسکتا ہے کہ وہ کون سی shift ہوتی ہے جب income ہماری بڑھ رہی ہوتی ہے quantity demand بھی بڑھ رہی ہوتی ہے تو forward shift ہوتا ہے backward shift ہوتا ہے آپ کو یہ بڑھ جب income گٹے کی تو quantity demand بھی گٹے کی اب یہ بھی same condition پہ price constant ہے ڈیمانڈ 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 ہماری سیل ڈیمانڈ 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 پہلے ڈیمانڈ 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 موسیقی